ہلو این ویلکم ٹوارڈ چینل فینٹیسی سپورٹس ٹی بی تو آج ہمیں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کورین بیسپل لیگ میں ہونے والے فوسٹ میچ کے بارے میں تو میچ کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلیے بات کر لیتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کی یہ میچ دوشان بیوس ورسز الگی ٹوینز کے بیچ میں کھیلا جانے والا ہے جہاں تک بات کریں اس میچ کے وینیو کی تو یہ میچ کھیلا جانے والا ہے جاس میل بیسپل سٹیڈیم میں جو کی دوشان بیوس کا ہوم گراؤنڈ ہے تو انہیں دیفنیٹلی اس میچ میں ہوم کنڈیشن از ویلس کراؤڈ سپورٹ کا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کے بارے میں تو جہاں لاسٹ سیون ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کی بات کریں تو اس میں دوشان بیوس کی ٹیم نے تین میچز ون کیے ہیں وہیں دوسری اور الگی ٹوینز کی ٹیم نے چار میچز ون کیے ہیں تو ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز میں الگی ٹوینز کی ٹیم لیڈ کر رہی ہے بٹ جیسا کی دوشان بیوس کی ٹیم کافی آؤٹسٹیننگ ہے اور اس میچ میں بھی ان کی ٹیم فیورٹس ہیں جیسا کی لاسٹ میچ میں دوشان بیوس کی ٹیم نے ڈیفیٹ کیا تھا ایل جی ٹوینز کو اور میں نے اس سے پچھلے والے ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ دوشان کی ٹیم کافی بہترین ہے اور اس میچ کے لئے فیورٹ ہیں اور اسی طرح انہوں نے اس میچ کو ون بھی کیا تھا اور اس میچ کے لئے بھی ان کی ٹیم فیورٹس ہیں تو اگر آپ لوگ سیف جانا چاہتے ہیں تو دوشان بیوز کی ٹیم کو ایز ای فیورٹ مانتے ہوئے آپ لوگ اپنی ٹیم لگا سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں پوائنٹس ٹیبل کی رینکنگ کی تو جیسا کہ دوشان بیوز کی ٹیم نے ابھی تک کہ اپنے دو میچز میں ایک میچ ون کیا ہے اور ایک میچ لوس کیا ہے جس کے چلتے ان کی ٹیم فورٹ پوجیشن پہ ہیں وہیں دوسری اور ال جی ٹوینز کی بات کری جائے تو انہوں نے بھی اپنے دو میچز میں ایک میچ ون کیا ہے اور ایک میچ لوس کیا ہے جس کے چلتے ان کی بھی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پہ فورٹ پوجیشن پہ ہیں بات کر لیتے ہیں ریسن پرکومنسز کے بارے میں تو جہاں دوشان بیئر کی بات کریں تو ان کے لاسٹ سکس میچز میں ان کی ٹیم نے فائف میچز ون کیے ہیں اور صرف ایک ہی میچ اپنا لوس کیا ہے وہ بھی اگینسٹ الگی ٹوینس وہیں دوسری اور الگی ٹوینس کی بات کریں تو ان کے لاسٹ فائف میچز اور سوڑ سکس میچز میں ان کی ٹیم نے فور میچز لوس کیے ہیں اور دو ہی میچز ون کیے ہیں تو آپ لوگ پرکومنس ویس دیکھ سکتے ہیں کہ دوشان بیئرز کی ٹیم کا پفارمنس کافی آؤٹسٹینڈنگ ہے جس کے چلتے ان کی ٹیم اس میچ کے لئے فیوریٹس ہیں بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی پاسیبل لائن اپس کے بارے میں تو جہاں بات کریں دوشان بیئرز کے لائن اپ کی تو ان کے لائن اپ میں ایز آؤٹ فیلڈر اس میچ میں پارک کن وو، کیم جے ہوان اور جنگ شو ان کی ٹیم کے تین آؤٹ فیلڈرز ہونے والے ہیں اس میچ میں وہی ٹیم کے انفیلڈر سیکشن کی بات کریں تو ان کے انفیلڈر میں جوش فرنانڈیس جو کہ ان کی ٹیم کے ڈیزیگنیٹڈ ہیٹر ہے جو کہ آپ کو کافی اچھے پوائنٹس دے سکتے ہیں ہٹنگ کر کے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے بیس بول میں ڈیزیگنیٹڈ ہیٹر جیسا کہ آپ کو پتا ہے پیچر کے جو پلیئر ہوتے ہیں اس کے جگہ بیٹنگ کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہونا چھئی ہے کہ ابھی تک کے کورین بیس بول لیگ میں جوش فرنانڈیس سب سے ہائیسٹ اسکورر ہیں جس کے چلتے آپ کے گرینڈ لیگ میں از ایک کیپٹن کے بھی کافی امپورٹنٹ پک ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد آتے ہیں اور جے ال جو کہ اپنی ٹیم پہ فرسٹ پوزیشن پہ بیٹنگ کرتے ہیں اور آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ بھی رہنے والے ہیں پھر اس کے بعد جے وان یا پھر چوئی جو ہواں میں سے کوئی ایک کھلے گا جیسے کہ لاسٹ میچ میں چوئی جو کو موقع ملا تھا اور شاید اس میچ میں بھی آپ کو چوئی جو کھلتے ہوئے نظرہ آ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہر کیون من جو کہ ان کی ٹیم کے تھرڈ نمبر پہ بیٹنگ کرنے آئیں گے وہیں بات کریں ان کی ٹیم سے کیم جے ہو جو کہ ان کی ٹیم کے کافی امپورٹنٹ بھی رہنے والے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ انفیلڈر سیکشن میں دیفنسی پوزیشن پہ رہنے والے ہیں یہ سیکنڈ بیس اور تھرڈ بیس کے بیچ میں پوزیشن رہیں گے اور آپ کو کافی سارے آؤٹ کرنے کے چانسز بھی ان کو مل سکتے ہیں جس کے چلتے آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں وہیں پچھے کی بات کریں تو ان کے اس میچ میں کرس فلیکشن ان کی ٹیم کے پچھے ہونے والے ہیں اور یہ ہنڈڈ پوسنٹ کنفرم ہے بات کر لیتے ہیں ٹیم سے کیچے کی تو ان کے لائن اپ میں پاک سے ہوئی ان کی ٹیم کے کیچے ہونے والے ہیں جہاں تک ان کے لاسٹ میچ کی بات کریں تو انہوں نے اپنا لاسٹ میچ کھیلا تھا اگینسٹ ال جی ٹوینز جہاں اس میچ کو ان کی ٹیم نے کافی کنونسنگ لی فائیف ٹو کے مارڈن سے ون کیا تھا جہاں تک بات کریں ٹیم سے امپورٹنٹ پلیئرز کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کے لئے جوش فرنانڈیس جو کی ابھی تک کے کورین لیگ میں ہائیسٹ سکورر ہیں اور ٹاپ پوائنٹ سٹیبل پر سب سے فرسٹ پوزیشن پر ہیں بیٹنگ کے سکور کو دیکھتے ہوئے جس کے چلتے آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کا بیٹنگ پوزیشن کافی ڈاؤن ہے بٹ کافی اچھے پلیئر بھی ہے پھر اس کے بعد پاک ویک او جے ایل جو کی اپنی ٹیم میں ایز ای اپننگ کرنے آتے ہیں تو آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کو بھی چوز کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ایل جی ٹوین کے لائن اپ کے بارے میں تو ان کے آؤٹ فیلڈر سیکشن میں لی ہونگ جونگ یا پھر ان کی جگہ او جی ہونگ کھیل سکتے ہیں جو کی انفیلڈرز اپنی ٹیم کی طرف سے ایز ای انفیلڈر کھیلتے ہیں تو اگر اس میچ میں اگر لی ہونگ جونگ کھیلتے ہیں تو او جی ہونگ کوئی موقع نہیں ملے گا بٹ ان کے ساگر او جی ہونگ کھیلتے ہیں جو کہ آپ کو کافی اچھے پوائنٹ کلیکٹ کر کے دے سکتے ہیں اگر بیٹنگ آتی ہے تو پھر اس کے بعد لی چن بونگ کیم ہون شو چائ ان شنگ یہ ہو جاتے ہیں ان کی ٹیم کے چار پانچ آؤٹ فیلڈرز جو کی اس میچ میں ہو سکتے ہیں وہیں ٹیم کے انفیلڈرز کی بات کریں تو ان کے لائن اپ میں کیم من شنگ جیونگ کن وو روبرٹ اور راموس یہ ان کی ٹیم کے تین انفیلڈرز ہوتے ہیں جو کی اس میچ میں کھیل سکتے ہیں اور اگر جیسے کہ میں نے آپ کو بتا ہے لی ہونگ اس میچ کو نہیں کھیلتے تو ان کی جگہ او جی ہون کھیل سکتے ہیں اس میچ میں از این فیلڈر بات کر لیتے ہیں جہاں تک کیم شنگ کی بات کریں کیم من کی بات کریں تو یہ اپنی ٹیم پہ تھرڈ پوزیشن پہ بیٹنگ کرنے آتے ہیں روبرٹ اور راموس اپنی ٹیم کی طرف سے فرس پوزیشن پہ آتے ہیں اور جونگ کیون وو کی بات کریں تو یہ سیکنڈ پوزیشن پہ آتے ہیں بات کریں ٹیم کے پچڑ کی تو ان کے لینپ میں جنگ چین ہون ان کی ٹیم کے اس میچ کے ہنڈڈ پرسنٹ کنفرم پچڑ ہیں جو کی اس میچ میں کھیلنے والے ہیں وہی ٹیم کے کیچر کی بات کریں تو ان کے لینپ میں یو کینگ نیم ان کی ٹیم میں از ایک کیچر کیلنے والے ہیں جہاں تک ان کے لاست میچ کی بات کریں تو انہوں نے اپنا لاست میچ جیسا کی دوشان کے اگینس تھیلا تھا جہاں اس میچ کو ان کی ٹیم نے 5-2 سے لوس کیا تھا جہاں تک ان کی ٹیم سے کچھ امپورٹنٹ پلیئرز کی بات کری جائے تو ان کی لائن اپ میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاک یونگ تینک کیم من شنگ جونگ کن وو اور روبوٹو راموس کافی امپورٹنٹ رہنے والے ہیں جن میں سے آپ لوگ کسی کو بھی اپنی ٹیم میں پک کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں ہمارے پریڈکشن کی تو جیسا کہ دوشان بیئرز کے ٹیم نے لاسٹ میچ میں کافی اچھا پرفارم کیا تھا جس کو دیکھتے ہوئے اور ان کے ہوم گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ دوشان بیئرز کی ٹیم اگین اس میچ کو 4-2 یا پھر 5-2 سے ون کر سکتی ہے اگینسٹ الگ ٹوینس تو چلے بات کر لیتے ہیں ہماری دریم لیونٹ ٹیم کے بارے میں تو ٹیم کے بارے میں بات کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں لائن اپ آنے کے بعد جو ہماری فائنل ٹیم ہوگی وہ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پہ ملے گی تو اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے ٹیلیگرام چینل سے نہیں جڑے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈے کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ لوگ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جور سکتے ہیں تو جہاں تک ہمارے آؤٹ فیلڈر سیکشن کی بات کریں تو آؤٹ فیلڈر میں ہم نے ہمارے فائنل آؤٹ فیلڈر ہوں گے اس میچ کے لئے اس میں ہم نے ونج سو سینئر کو اپنی ٹیم میں پک کیا ہے جو کی لاسٹ دو میچے سے کافی اچھا پرفارم کرتے ہوئے آ رہے ہیں جہاں تک بات کریں انک فیلڈرز کی تو ہم نے اپنے لائن اپ میں آجے عل فیورس کے بعد جوہوان روبورٹو راموس اور جو ہمارے فائنل آپشن ہوں گے اس میں ہم نے کے جی ہوگ کو اپنی ٹیم میں پک کیا ہے آپ لوگ چاہیں تو یہاں سے فرنانڈیس کو اپنی ٹیم ملے سکتے ہیں جو کی آپ کے ڈیفرنشل پک کے طور پر ایز اے کیپٹن کافی امپورٹنٹ رہنے والے ہیں یا پھر آپ لوگ چاہیں تو من سنگ کو بھی اپنی ٹیم ملے سکتے ہیں جہاں لگ کی لاسٹ میچ من کا پرفارمنس کافی ڈپ کیا تھا بھر کافی اچھے پلئر ہیں تو آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو پچھر کی بات کریں تو ابھی کے لئے ہم جیسا کہ پچھر سیکشن میں جس پلئر کو اپنی ٹیم میں پک کر رہے ہیں وہ ہونے والے ہیں ینگ ہاں جیسا کہ ابھی کو آپ کو بتا دوں کہ ابھی کے لئے ہمارے پاس اتنا کریڈٹ نہیں ہے کہ ہم فلیکسن کو اپنی ٹیم میں ایز اے پچھر پک کریں اور جہاں تک بات کریں لگٹ کی ٹیم کے پچھر کی تو اس کا نام جو اس میچ میں کھیلنے والا ہے اس کا نام ابھی تک ڈریم 11 میں منشن نہیں ہے تو ابھی کے لئے ہم ینگ کو ہی اپنی ٹیم میں ایز اے پچھر پک کر رہے ہیں جہاں تک ہمارے کیچر سیکشن کی بات کریں تو وہ ہماری ٹیم میں کینگ نیم کو ایز اے کیچر اپنی ٹیم میں پک کر رہے ہیں اگر آپ لوگ چاہے تو یہاں سے سی ہوک کو بھی اپنی ٹیم میں ایز اے کیچر ٹرائے کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لئے ایک سیف اپشن ہونے والے ہیں تو ٹیم کے پریویو کی بات کریں تو ہماری ٹیم کا پریویو کچھ اس طرح سے ہے جہاں لاسٹ میچ کے پرفارمنسز کو دیکھتے ہوئے جے ال اور ہماری طرف سے جو ہوان ٹیم کے کیپٹن وائس کیپٹن ہونے والے ہیں آپ لوگ چاہے تو یہاں سے راموس ٹائک اور کی جی ہوان کے بیچ میں بھی اپنا کیپٹن وائس کیپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں یا پھر ہرنانگی صاحب کے لئے